دوستوں کو اطلاع ہو کہ مجھے کرونا ہو گیا ہے جب سے کرونا کی وبا پھیلی تھی میں بہت احتیاط کر رہا تھا دستانے اور ماسک پہن کر باہر نکلتا رہا سماجی دوری کا خیال رکھا تقریبات میں جانا تقریباً چھوڑ دیا تھا معمول کی ادویات کے لاوہ کلونجی بھی پانی کے ساتھ مسلسل لے رہا تھا ساتھ ہی لیسن کی توری دہی میں ڈال کر کھا رہا تھا لونگ اور ادرک والا کہوہ اہل خانہ زبردستی پلا رہی تھے یہ سب کچھ کرنے کے باوجود آئی کو کون ٹال سکتا ہے تقدیر سے کہاں تک لڑا جا سکتا ہے کرونا نے مجھے لگنا تھا سو لگ گئی کس نے لگائی کس سے ہاتھ ملایا یا کس کی چھینک سے میں گرفتارے وبا ہوا اس کا قصہ چھوڑے جو ہی کرونا ٹیسٹ مصبت آیا میں نے آنکھیں بند کر کے سوچا سامان سو برس کا تھا خبر پل کی بھی نہیں کیا کیا ارادے تھے ہزاروں خواہشیں باقی ہیں پھر خیال آیا دامن میں ہے کیا اس دنیا میں کچھ بھی تو نہیں اور نہ کچھ کیا پانچ روز سے کرن تینہ میں ہوں روز اپنا حساب کرتا ہوں اپنے گناہوں کے ڈھیر کو دیکھتا ہوں تو خوف زدہ ہو جاتا ہوں اور اگر حضرت سلطان باہو کی طرح خدا کی انعیات کو دیکھتا ہوں جو بے پایا اور بے شمار ہیں تو دل مطمئن ہو جاتا ہے میں کرونا سے بچوں یا اس کا شکار ہو جاؤں انسانیت اور انسان کی کوششوں پر میرا یقین کامل ہے مجھے علم ہے کہ میں بزدل ہوں بہادر ہوتا تو ہر ایک ظلم کو سرعام للکارتا بزدل ہوں مگر پھر بھی بزدلی سے لڑتا ہوں خاموش کبھی نہیں رہا اپنے ضمیر کی آواز کو کبھی بلند آہنگ کبھی دھیمے سرو میں ضرور بلند کرتا رہا کبھی چھپ کر اور کبھی مو بند کر کے نہیں بیٹھا اپنی کمزور نحیف آواز میں جسے میں سچ سمجھتا رہا کہتا رہا اور اب بھی اگر زندہ رہا تو کہتا رہوں گا یہ تحریر سوہیل وڑائی صاحب کی ہے جب میں نے یہ تحریر پڑھی تو مجھے لگا کہ ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جنہیں کرونا جو کرونا کی بیماری سے لڑ رہی ہیں اور جن کے یہی جذبات ہوں گے سوہیل وڑائیچ صاحب اللہ پاک آپ کو تندرستی عطا فرمائے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آمین اور کچھ دن سے مجھے خود بھی نزلہ زکاں بخار ہو رہا ہے لیکن یہ کرونا نہیں ہے تو بس ایک سوچ ہوتی ہے ذہن میں کہ اگر ہمیں نزلہ لگیا ہے فلو ہو گیا ہے فیور ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کرونا ہو اللہ تمام لوگوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھے آمین